ہم نماز پر رہے تھے اور نماز میں ہم تشاہوں میں پہنچے ہوئے تو شروع ہوتی ہے یہاں یہ جمع ہے پہلے تو یہ سمجھا ہے کہ یہ جمع ہے اور جمع کیسے بنتی ہے یہ ہے معنیس جمع جب بنتی ہے تو آپ اس کے حصے دلیں علف تا آتی ہے ویسے عربیق میں یہ جو تا ہے نا یہ استعمال نہیں ہوتی یہ جو آخر میں تا ہے یہ تا استعمال نہیں ہوتی یہ وجہ تا لیکن جمع میں یہ تا ہوتی ہے جو آپ کے پاس واحد معنیس ہو تو الاخر میں علف تا آتا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جمع ہیں لیکن یہ جمع زیادہ مشہور ہے اور یہ زیادہ آتی ہے اس کو کہتے ہیں جمع سالم جمع سالم اچھا جی تو تحیہ کسے کہتے ہیں تحیہ کرا مجید میں آئے گا آپ کے سامنے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گریٹنگ تحیہ کا مطلب ہوتا ہے گریٹنگ اور رب تعالی نے فرمایا کہ میں نے آپ کے لیے جو گریٹنگ پسند کی ہے وہ ہے السلام علیکم یہیں آدم کو بتایا تھا کہ یہ سامنے فرشتے ہیں تو آپ جا کے وہاں ان کو سلام کریں تو انہوں نے جا کے سلام کیا السلام علیکم انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ ایک لفظ کا اضافہ دعا کا اضافہ بھی کیا تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم یہ ہمارے پاس سنت جو ہے سلام ہے تو اس کو گریٹنگ بولتے ہیں مختلف قسم کی گریٹنگ ہیں اور ساری جائز ہیں کوئی بھی ناجائز نہیں ہے اس میں سب دعائیں ہیں ساری جائز ہیں لیکن ہمارے لئے جو اور تعالی نے پسند کیا ہے وہ ہے السلام علیکم اچھا اب تحیہ کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے دوسرا معنی وہ ہوتا ہے نعرہ لگانا کسی کا کسی کی بڑائی بیان کرنا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں زندہ باد یہ فلان زندہ باد پارٹی زندہ باد فلان زندہ باد یہ جو زندہ باد زندہ باد کے نعرے ہوتے ہیں اس کو بھی تحیہ کہتے ہیں اور وہ لوگ جو عرب لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تحیہ مصر تحیہ الف لامل آیا گیا نا یعنی وہی مانع ہے زندہ باد زندہ باد کی مانعوں میں آتا ہے اب یہاں پر کیا مانع ہے یہاں پر ہے ات تحیہ تمام یہ عرف الامل آیا گیا نا تو ات تحیہ کا مانع ہوگا تمام زندہ بات کے نعرے اور تمام بڑائیاں اور تمام گریٹنگز جتنے میں ہیں جو بھی اچھے اچھی باتیں ہیں نا وہ سب کے سب للہ ہے اللہ تعالیٰ کے لئے یہاں ہم نے اس کا جو جو معنی بنتا ہے نا وہ عبادت کے معنی میں بنتا ہے اسی کو ہم نے گریٹنگز کو چونکہ رلہ تعالیٰ کے لئے تو ہم گریٹنگز کا کہہ نہیں سکتے چونکہ وہ تو سب گریٹنگز تو اس کی طرف سے ہیں تو ہم کی معنی جو اس نے کرتے ہیں وہ عبادت کے معنی میں کرتے ہیں کہ تمام عبادتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں وہ سلاوات اور جو سب نمازیں اب نماز کا بھی یہی معنی ہے کہ نماز کے جو سلاعت لفظ ہے سلاعت کے چار معنی ہے اور ہر کسی کا مختلف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر ہو تو وہ ہیں درود اور سلام اور رحمت اور برکتیں اور بخششیں وہ سب سلاعت ہوتی ہیں اگر بندے کی طرف سے ہو جیسے ہم یہ کہیں کہ ہم پڑھیں گے تو ہم درود اور سلام دعا کے معن میں پڑھتے ہیں ہمارے طرف سے دعا ہوتی ہے اور ہر ہر اسطوق کی طرف سے ہو تو یہ ہوتی ہے استغفار ہوتی ہے اور اس کا تیسا معنی نماز کا بھی ہے اس کا چوتا معنی جو ہے وہ نماز کا بھی ہے تو یہاں پر معنی سلاوات کا معنی بھی وہی عبادتیں ہی ہم لیں گے کہ یہ جو تمام عبادتیں ہیں جو بدنی اس کو ہم نے بدنی عبادتوں میں لے دیا ہے کہ بدنی عبادتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی سب کے سب اللہ تعالی کے لیے ہیں وہ تویبات ہو اور تویبات کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے جب رزق حلال کا ذکر کیا نا تو کہا کہ تویبات جو نا وہ جو تویبات ہے وہ لیا کرو اور گندگیاں چھوڑ دیا کرو اس کے مقابلے میں خبیصات ہیں تویبات کے مقابلے میں اور گندگی ہے اس کے مقابلے میں تو رب تعالیٰ نے کہا کہ حلال رزق کھایا کرو اور جو کھانوں کے اچھے چیزیں ہیں وہ کھایا کرو جو مردار ہیں وہ نہ کھایا کرو غدی چیزیں نہ کھایا یہ طبیعتاً ایک اصول دے دیا ہے کہ طبیعت جو چیز ناگوار گزرے اس کو وہ نہ کھایا کرو وہ لیا کرو اسی طرح زکاة کو بھی تو یہ بات کہا یہ آئے زکاة دینے کو یہ مال کو صاف کرتا ہے پاک کرتا ہے تو یہ آئے گا قرآن مجید میں اس لئے کہہ رہا ہوں تو یہ سارے تحیات کا بھی لفظ آئے گا صلاحت کا بھی معنی آئے گا اور تو یہ بات کا بھی لفظ آئے گا قرآن مجید میں مصدر معانوں میں آیا کرے گا یہاں پر جو معانے ہیں وہ بتایا کہ اسی تمام چیزیں عبادات کے معنوں میں لیا ہے کہ ہماری جو بدنی عبادات ہیں اور جو مالی عبادات ہیں وہ بھی سب کے سب اور جو ہماری قولی ہیں یہ جو تحیات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے زندہ بات اور گریٹنگز ہیں اور جو ہماری زبان سے اچھی بات نکلتی ہے وہ سب کے سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں تو یہ سارے معنی معنی آپ کو بتایا ہے اس کنٹیکس میں جب آپ نماز پڑھا کریں گے تو آپ کو یہ جو تین لفظ سار لفظ ہوں گے نا اس پہ آپ کو غور کرنا پڑے گا ایسے تحیات پڑھ کے آگے نہیں نکلنا آپ نے بلکہ طرح سارا رکھ کے آپ نے سوچنا ہے کہ یہ جو حصہ ہے یہ عرب تعالیٰ کے لیے خاص ہے اس لیے میں اس کو خاص بلکہ توجہ کے ساتھ اس کو میں پڑھوں گی نماز میں اچھا پھر ہے اللہ وہی بات ہے کہ لام ذر لے جو آگیا وہ کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے شد چاہیے کے معنی لام ذر لے کے دوسرا معنی ہو گیا چاہیے اچھا سولوات سولوات کا معنی ہے ہاں بدنی عبادت ملکہ ہوا ہے ٹھیک ہے سبھی بدنی عبادت ہیں اور تو یہ بات یہ دیکھو نام نے دیکھا پورس اوپر دیکھے نا تو ہم نے کہا کہ تہیہ یہ دیکھو واحد معنیس ہے تو اس کی جمعہ علفتہ پہ ختم ہوتی ہے سولات معنیس ہے تو دیکھو اس کی جمعہ علفتہ پہ ختم ہوتی ہے تو یہ بات واحد معنیس ہے اس کی جمعہ جو ہے وہ اس پہ ختم ہو رہی ہے اس کا پہ ختم ہو رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ تو یہ بات اور تو یہ بات جو ہے چھیالیس بار پر مجید میں آئے گا لیکن مختلف معانوں میں آئے گا یہ ہو جو میں نے بھی آپ کو بتایا ہوں کچھ کچھ یہاں ترتیب سے لکھا ہوا ہے سارے کے سارے معانی لکھے ہوئے تو آپ اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں اچھا جی اسلام علیکم سلام ہو یہ سلام کا جو لفظ ہے یہ بیالیس بار آیا ہوا ہے مختلف معانوں میں آیا ہوا ہے مختلف سیغوں میں آیا ہوا ہے کبھی سلام ہوگا کبھی یوسلم ہوگا کبھی تسلیم ہوگا اس طرح کے مختلف معانوں میں آپ کو سلام نظر آئے گا قرآن مجید میں تو یہ 42 جو ہے نا وہ یہ ہیں سکریباً اتنی بار آیا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں سلام علیکم یہ ہماری گریٹنگ ہے تو سلام ہے سلام کا مطلب ہوتا ہے پیس سلامتی ہے ہاں یہ سریعہ جب جبرائیس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سلام ہو تم بر رب تعالیٰ کی طرف سے تو آپ نے صدق خدیجہ نے کیا فرمایا کہ اللہمہ انت السلام تم سلامتی ہو خود وقت اور منت السلام تم سے ہی سبت سلامتی ہیں ساری کے سارے ادخلنا دارہ کا دارہ سلام اس طرح کی بہت سارے دعائیں پڑھتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس سلام کا مخلف سیغے اس کے آیا کریں گی پرامجید میں وہ پھر میں کوئی سیغے سکھاؤں گا کہ کس کس شیپ میں سلام آسرتا ہوتا ہے علا کا مطلب ہوتا ہے پر علا اور کا کا مطلب ہے تم ایک ایک تم کبھی ہم عدب کے لیے آپ کہہ دیتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے آپ پر سلامتی ہو آپ چونکہ جمع کا سیغہ ہے اس لیے پھر ہم جب ٹکنیکل چیز پڑھیں گے تو پھر یہ تو کے معنی میں ہوگا تمہارے کے معنی میں ہوگا تم اور تمہارا اس کے دو ایمان ہیں تم اور تمہارے تو تمہارے اوپر سلامتی ہو اب یہ دیکھو سات گردان لکھی ہے ایک گردان لکھی ہے یہ گردان میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ ایک گردانی آپ کر لیں کوئی ایک گردانی آپ کر لیں تو یہ کیا ہوگا کہ ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی پھر چیزوں کو سمجھنا پھر ہم چیزوں کو جھوڑا کریں گے اب دیکھو یہ جو گردان ہیں تو یہ ہے علیہ اس پر اس پر ان سب پر یہ انشاروں سے کریں گے جس طرح آپ کو میں نے کہا تھا جس طرح یاد کرنا ہے ابھی میں سنتا ہوں سے وہ ہے یہ ایک بہنے کے ساتھ علیہ اس پر علیہ ان سب پر علیہ کاتم پر علیکم تم سب پر علیہ علیہ یہ لفظی آنڈ رکھیں علیہ مجھ پر یہ آئے گا یقین میں علیہ علیہ مجھ پر علیہ ہم سب پر اور علیہ اس لڑکی پر تو یہ آپ کو اس میں ایٹھ کر لیں ہاں جو آپ نے پرسو ایک یاد کیا تھے اس کے ساتھ یہ بھی ایک ساتھ نے ایٹھ گئی اچھا ہے پر ہے ایوہ دیکھو ایوہ یا کا مطب تو آپ کو پتا ہے کہ یا کا مطب ہوتا ہے اے او اور دوسرا ہے لفظ ایوہ اے اور ایوہ ایک ہی ہے ایوہ کا مطب بھی اے ہی ہوتا ہے کسی کو بلانا ہے اس کو ہم بولتے ہیں حرف ندا حرف ندا تو یہ آپ کو کرا مجید میں دکھائی دیں گے یہ سارے چیزیں ایوہ کا مطب بھی ہوتا ہے اے کبھی کبھی یہ دونوں ایک ساتھ آجاتے ہیں یا ایوہ یہ تو یہ تینوں آپ کو کرا مجید میں دکھائی دیں گے اچھا دیکھو یا اور ایوہ میں فرق کیا ہے یا جب اللہ آئے گا تو یہ ایوہ آئے گا آل کے ساتھ یا آئے گا اور ایوہ یہ دونوں آئے گا یا اور ایوہ فرق کیا ہوگا فرق یہ ہوگا کہ جو یا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا الف لام جیسے لفظ آئے گا یا نبی یا آدم اسکن انتہ دو یا آدم اسکن آدم یا موسی اس طرح کے نام آئیں گے جو کہ الف لام کے بغیر ہوں گے لیکن ایوہ جب بھی آئے گا تو آپ کو دکھائی دے گا کہ الف لام لکھا ہوا ہے ایوہ نبی الف لام لکھا ہوا ہے یا ایوہ اللہ زینہ اللہ زینہ وہ اس طرح یا آئیوہ رسولون آئیوہ رسولون شابش یا آئیوہ کافرون کافرون تو اس کو مخاطر پرتا ہے جس پر الف لام نہ ہو اور ایوہ اس کو مخاطر پرتا ہے جس پر الف لام ہو بس یہ طرح سفر کے درمیان میں باقی زیادہ نہیں ہے اچھا یہ یہ بھی ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا ہے تو اچھی کافی آنی چاہیئے اچھا اس کے بعد ہے نبی نبی خبر دینے والے کو کہتا ہے ایک لفظ آئے گا قرآن مجید میں وہ ہوگا نابع 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 ٹھیک ہے نابع اور اس کی جمع ہوتی ہے امبع افبع تو یہ انبع اور نبع دونوں پرامجد میں ہیں نابع واحد ہے اور انبع اس کی جمع ہے اخبار یعنی کے معنی میں اچھا تو جو نبی ہوتا ہے وہ یہ نبع سنانے والا ہوتا ہے خبر دینے والا ہوتا ہے اور نبی کی جمع ہوتی ہے انبیاء انبیاء سنانے والا یہ قرآن مجید میں پچھتر بار آیا ہوا ہے نبی اور انبیاء پچھتر بار اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے میرے خیال میں نبی ورک کی شکر میں آ جاتا ہے اور بھی زیادہ ہوگی بارہ پچھتر تو کم سے کم ہے نا تو نابع ٹھیک تو نبی ہوتا ہے خبر سنانے والا جو خبر اس کی طرف آتی ہے وہ خبر وہ آگے دیتا ہے ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ورحمت چونکہ ہمارے اردو کا لحظہ اس لیے ہم اس کو اسی معنی میں لیتے ہیں وبرکات برکت کی جمع ہوتی ہے برکات اب دیکھو ایک بتا رہے ہیں یہ برکات جو ہے برکات یہاں تک جو ہے یہ جمع ہے برکتن کی جمع ہے برکات اور ہوں ہوں کا مطلب ہوتا ہے اس یعنی وہ یعنی وہ تسرا بندہ اس کا اس کی اس کے کس کے یہ جا رہا ہے یہ جو ضمیر ہے ہوں کی یہ جا رہی ہے اللہ کی طرف کہ اس کی یہ اس کی اس کی برکتیں بھی ہوتوں پر تو تین چیزیں بتائیں نماز میں ہمیں سلام رحمتیں اور برکتیں یہ تین چیزیں ہم دعا میں سلام میں ذکر کرتے ہوتے ہیں آگے چل چل اچھا یہ اس کو یہاں تک بس کرتا ہوں اور یہ ہم کل پڑھتے ہیں اس کے آگے یہ در ایک دفعہ آپ نے دورا دینا ہے اور اس کو ذرا فیر کر کے جو میں نے کہا ہے اس کو ذرا فیر کر دیں آغاز میں تو مجھے بھی ذرا چیزیں یاد آجیں گے اور اس کی تصویر لے گی میں شیئر کر دیں کہ آپ نے کیا لکھا ہے تو اس میں کچھ غلطی وغیرہ ہوگی یا کچھ اضافہ کرنا ہوگا تو وہ میں ساں بتا دوں گا مجھے ذرا وہاں میشن بھی کر دیں تو میں پھر اچھا دیکھیں آپ کو اس کے آگے چاہی کس چیز کی تصویر ہے نہیں جو بھی لکھا آج جو آج لکھا ہے نا اس کو ذرا پاسفار چلے لکھیں اور پر اس کے بعد ہم اس کو ذکر کرتے ہیں آگے چلتے ہیں یہ میں آپ خدرت دیکھ رہا ہوں آپ ایک منہ میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں بابی آگئی ہے ایک تو آپ کو برایتا ہے بیریش بابی آگئی ہے آپ خیریت سے ہیں بابی خیریت سے ہیں جی الحمدلہ سردار صاحب ٹھیک ہے ہمارے سردار مسیم صاحب جی الحمدلہ مبارک ہو آپ کو بہتا ہوں سردار مشہور ہے بہتا ہوں جی ادھر بھی منہاج والے سارے ان کو سردار ہی بولتے ہیں سردار ہی سردار ہی بولتے ہیں آپ تو خیر پیار سے پتہ نہیں بہت سارا کچھ کہتی ہوں گی آپ نے یومنہ نے بھیجا ہے اچھا اچھا یہ ہمارے وہ رولی سنسا رہے ہیں چیگے اچھا کیا سا رہا شاہ باش اس کو یہ ٹھیک ہو گیا اس میں آپ نے کچھ اضافہ تو نہیں کرنا ہے اس میں کچھ کم ہے انشاءاللہ سر اب اگلے ویکنڈ پہ مجھے ٹائم ملے گا تو میں پیچھے سے سارے دیکھ کے جو کم ہوئے وہ پھر میں اور ایڈ کر دوں گی آپ بھی کرو ایمہ آپ نے بھی کچھ بھیج داتا ہے سر میں نے نا وائس میسیجز میں بتایا تھا میں وہ لکھ کے بھی الگ کر کے بتا دیتا ہوں الگ نہیں کیا لکھا ہوئے میں الگ کر کے لکھ دیتی ہوں آپ نے وائس میں بتایا وہ ایسا رہا جو مسنگ ہے نا ہاں اچھا ٹھیک اب علو کا سیگھا ہے وہ میں لکھ بھی دیتی ہوں تاکہ ریٹن فرم میں بھی ہاں وہ لکھا ہو آ جائے گا تو اچھا ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ وائس آئے ہوئے بہت سارے لیکن میں وہ سن نہیں پایا تو وہ نہیں تہرہ آپ سے کرنا کریں میں کر دوں گے انشاءاللہ اچھا ہوئے اچھا ہوئے اچھا ہوئے اچھا ہم اس میں آ جائیں گے ریگولئر ہو جائیں گے تو آسانی ہو جائیں گے اور تو کچھ نہیں ہے نا اوپر آپ کا ہومورک ہے وہ بیٹھ کے ہم دیکھیں گے جو پرانا آپ نے کیا ہوا ہے وہ اتفاد بارت پول کے دیکھیں گے اپر ایک کچھ آپ نے کیا ہوا ہے یہ یونہ نے یہ کیا ہے تیرہ مئی کو کیا ہوا ہے اسے پر سارا نے کیا ہے سارا کبھی ہے وہ بھی دیکھتا ہوں انشاءاللہ اب سارے جو ہے نا دوبارہ اس پہ آ جائیں صحیح سکتا ہے کام میں آ جائیں کہ آج کی جو الفاظ ہے نا وہ طرح تلاش کریں کہاں پہ ہیں کہاں کہاں ملیں گے آپ کے تو اس کو درہ highlight کر لیں کہاں کہاں پہ ہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک پیپر پہ لکھیں اور ساتھ میں حوالہ دیتے بس یہ اس جگہ پہ ہے بس تو وہ تین چار لینے میں جتنے بھی ہے وہ آ جائے گا اور اندازہ ہو جائے گا پہلے پارے میں بہت زیادہ ہیں یہ جو الفاظ ہے نا تو یہ بہت کا لفظ بھی بہت زیادہ ہے قرآن پہلے پارے میں اور یہ ساتھ میں آپ کو ہمیں بھی آتے ہیں کرلے خیر ہے جتنا ہو سکتا ہے چھیک ایسے چلے انشاءاللہ چھیک ہے پاپی یہ جیتنا ہمیں خیال رکھیں چلے انشاءاللہ دو بارا اسی دانے میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیکم ورحمت اللہ اللہ وبرکاتہ سوٹاہ سے بہت دعوں تہمیل چھیک ہے دنگ ورکاتہ موسیقی